ہر کسی کو نظر آ رہا ہے ہر کسی نے اپنی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں کہ پراسیکوشن بری طرح فیل ہو گی ہے پراسیکوشن بیمان بھی ہے بدنیت بھی ہے اور اس کے پیچھے جو اصل طاقتیں ہیں ان کو پتا ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے اور ان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا کہ کیا لیگل ڈیفنس کریں لیگل ڈیفنس کی بجائے ان گھٹیا حرکتوں پر اتر آئیں اب آپ نے دیکھا اللہ نے ان کو سرخ روک کیا پرسون نے مان لیا ہاں جی اس میں مطن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مان خان کے حکومت گرا دو ورنہ نتائج بگتنگلے تیار ہو جاؤ یہی تو سارا ڈسپیوٹ تھا اور وہ جو کٹ پتلی جو اپنے آپ کو خاندان غلامہ شہواشی وغیرہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیمان لوگوں کو یعنی پاکستان کی اسٹیپلشمنٹ اس حد تک اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکی ہے جو ان کٹ پتلیوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو دکاری کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے اور اسی طرح یہ بھی اسی طرح کا ایک مختمہ ہے کیوں نہیں آتے آپ یہ پرسیوٹر اچھا ان ججز کو شرم آنی چاہیے کہ جن ججز نے جیل میں بیٹھ کے ہمارا حق کے دفاع ختم کیا اور ہمیں سزا دے دی ہمیں کہا جی ایک وکیل نہیں آیا آج ایک دن کے لیے اور پرسیوٹر میں سے اٹھا کر کے وکیل بنا دیا عمران خان کا دیفنس کاؤنسل بنا دیا آج ان سے پوچھا جائے کہ جب اب وہ نہیں آ رہے اب ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا ہمارے میں سے اگر ایک وکیل ایک دن بیمار تھا یا آپریشن تھا وہ نہیں آ سکا تو کہہ دیا نہیں جی کل صبح آئے اور آخر کے کوئی اور بندہ دیفنس کاؤنسل بن گیا تو آج جب نہیں آ رہے پچھلے کئی مہینوں سے یہ بھاگ رہے ہیں تیر کا کون ذمہ آ رہے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر جوڈشری انڈیپیننٹ ہو جائے ادارے انڈیپیننٹ ہو جائے پراسیکیوشن انڈیپیننٹ ہو جائے تو پھر قانون اور انصاف کے نظام کے راستے میں جو اسٹیبلشمنٹ اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی رکافتیں پیدا کر دی ہیں وہ ختم ہو جائیں تو ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا اب مجھے بتا دو ہائی کورٹ میں تمام عدالتوں نے لکھے دیا ہے کہ جنب ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی ہمارے راستے میں رکافتیں پیدا کر دی ہیں اس کے باوجود آج احمد فراد کو اٹھایا ہوا ہے رہو فزن نے بات کی تو اس کے اوپر اٹیک کر دیا یعنی ہر وہ شخص جو بولے گا اس کی آواز بند کی جائے گی مجھے بتائیں آج ایکس بند ہے کیوں بند ہے اس لیے کہ جب آپ سوال کرتے ہو جب آپ پوچھتے ہو اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور جو بدترین کالا قانون جو کل پاس ہوا ہے ادھر سے پنجاب سمجلی سے مجھے بتائیں اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہے یعنی جج بھی وہ لگائیں گے ٹرپنل کے اور یہ کلیمٹ ثابت نہیں کرے گا جو پٹیشن فائل کر رہا ہے وہ بس لیو ٹو اپ ڈیفینڈ نہیں ملے گا اسی وقت دگری ہو جائے گی اور وہ اندرسٹوڈ ہے کہ جناب وہ بتائے گا کہ ہاں جی جو بلڈن اف پروف ہے وہ اتر شفٹ کر دیا گیا یعنی اس طرح کی گلتیاں ہیں کہ جو کبھی نومل روٹین میں یہ نہیں کر سکتے اور پھر جنرلیسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں میں آپ ساری قوم ہم جنرلیسٹ بن گئے ہیں جو ایک سوشل میڈیا پہ کوئی وٹس ایپ بھی کر دے گا میں وہ جنرلیسٹ بن گئے ہیں وہ اتنی گھٹیاں عرقتیں یہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جواب تو ہے کوئی دلیل کا جواب دلیل سے ہے کوئی نہیں ریزننگ ہے کوئی نہیں تو پھر انہیں یہی عرقتیں کرتے ہیں کہ دو سو تین مقدمات بنا کے اگر وہ تھنڈے نہیں ہوئے ان کو اگر شرم نہیں آئی تو میں نے خالے دو چار اور بنا لیں کب تک عمران حان نے کہا میں یہاں ہزار سال دینے کو تیار ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے جتنا عرصہ رکھنا ہے رکھ لو لیکن اس ملک میں نظام انصاف درست ہونا چاہیے جمہوریت ایک تماشا اور ٹھونگ نہیں ہونا چاہیے حق کے حق بنانی امام کا ہے جو فارم پاٹی سیون کی پیداوار بیٹھے ہیں کرپ لوگ گندم سکینڈل میں آپ نے دیکھ گیا کسی سے پوچھا ہی نہیں انہوں نے اور کھا گے چار سو عرب روپے ڈھکار دے گئے اور دوبائی لیکس پہ نیپ کو اور گندم سکینڈل میں گز جانا چاہیے تھا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ان کے پاس روی ایک ٹائم ہے کہ کسی طریقے سے امنان خاندہ کے خلاف چوتھا پانچوان چھٹا مخدمہ بنایا جائے اس کے علاوہ ان کے تمام ادارے تمام ادارے باندھی بن کے مختدر طبقوں کے سامنے کھڑے ہو گئے